وزیر حاصل عمران خان کی جانب سے اپوزیشن اتحاد کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے ان کا یہ خوف بھی کار فرما ہے کہ جب خود انہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس کے اچھی مہینوں بعد نواز شریف سپریم کورٹ کے ہاتھوں نہ اہل ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تھے یاد رہے کہ 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں عمران خان کا سن 2011 کا جلسہ یاد کیا جاتا ہے اس مرتبہ نواز لیگ منارے پاکستان کے گراؤنڈ کو بھرنے کا سیاسی چیلنج لے کر نکلی ہے جس نے ایک بار پھر ملکی سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے عمران خان کو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لاہور ان کی ہوم گراؤنڈ بھی ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ لاہور نواز شریف کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے چنانچہ کپتان حکومت نے نہ کھیلنے کے نہ کھیلنے دیں کے مستاق نواز لیگ کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف مسلم لیگ کی قیادت پر عظم ہے کہ وہ ہر حال میں منارے پاکستان پر جلسہ کرے گی چاہے ان کو روکنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کی جائے مختصر یہ کہ پاکستان میں سیاست ایک تفعہ پھر اس نہج پر ہے کہ جب لاہور میں واقع منارے پاکستان پر جلسہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے انا کا مسئلہ بن چکا ہے تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان گراؤنڈ پر ہونے والا جلسہ اپوزیشن کی اس تحریک کا پانچمہ بڑا جلسہ ہوگا منارے پاکستان گراؤنڈ پر جلسہ انا کا مسئلہ کیوں ہے یہ ایک پہچیدہ سوال ہے حکومت اسے کرونا ایسو پیس کے گلاف میں چھپا کر روکنا چاہ رہی ہے تو اپوزیشن اسے اپنی سیاسی بقا کی جنگ سمجھ رہی ہے جسے سمجھنے کے لیے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے ضروری ہے منارے پاکستان ایسا تاریخی مقام ہے کہ اس کے لیے شاید پاکستان کے قیام سے پہلے برے سغیر کی تاریخ بھی دیکھنا بیجا نہ ہوگا لاہور کا ایک کھلا میدان اس وقت تاریخی حیثیت اختیار کر گیا تھا جب سن 1940 میں یہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا تھا اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا اور یہ سادت حسن منٹو کی مناسبت سے قطن نہیں تھا اس جلسے میں مشہور زمانہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کا بقاعدہ تصور بھی اس جلسے میں سامنے آیا پاکستان کی جگرافیائی اور تاریخی حیثیت کو سمجھنے والے دانشور بتاتے ہیں کہ لاہور کا ایک کھلا میدان کسی دور میں دریائے راوی کا پیٹ تھا یہاں سے دریائے راوی بہتا تھا اور یہ علاقہ بلکل شاہی کلے کے سامنے کا حصہ تھا ویسے تو ابھی بھی ہے لیکن دریائے اب یہاں سے بہت دور جا چکا ہے یہ صدیوں پرانی بات ہے لیکن اس وقت یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دریائے راوی کا سینہ چاک کر کے نکلنے والا یہ میدان مستقبل میں نہ صرف ایک ملک کے قیام میں اپنا حصہ ڈالے گا بلکہ اس ملک کے آئندہ کی سیاسی تاریخ پر بھی اثر انداز ہوگا شاید یہی معاملہ ہے کہ منارہ پاکستان کی تاریخی گراؤن میں ایک دفعہ پھر سیاسی بسات بچھنے جا رہی ہے اور دن ہے تیرہ دیسمبر کا سینہ صحافی تجزیہ کار مجیبو رحمان شاہر میں بتاتے ہیں کہ اگر سن 1940 کے تاریخی جلسے کے بعد آپ دیکھیں تو سن 1970 میں پہلا بڑا سیاسی اجتماع زلفقار علی بھٹو نے یہاں کیا تھا اس وقت بھی بس پارٹی کی داگویلڈ ڈالی جا چکی تھی اور بھٹو نے پنجاب کے عوام سے اس میدان کو بھر دیا تھا اور اس کا سیاسی فائدہ پھر آپ کو انتخابات میں نظر آتا ہے کہ ایک نوزائیدہ جماعت پاکستان کا انتخاب جیت گئی اور بھٹو وزیراعظم من گئے پاکستانی سیاست میں منارے پاکستان کے اس گراؤنڈ نے دوسری بار سیاسی شو اس وقت دیکھا جب محترمہ بینیزر بھٹو 1986 میں وطن واپس آئی تھی مجیبو رحمان شاہر میں کہتے ہیں کہ یہ ایک فقید المثال استقبال تھا جس میں دس لاکھ سے زائد لوگوں کی شرکت کا اندازہ لگایا گیا بی بی نے منارے پاکستان پر تاریخی جلسہ کیا تھا اور ایک خلقت تھی جو امڈ آئی تھی بعد میں ثابت ہوا کہ پنجاب نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا اور بی بی بعد میں ملک کی وزیراعظم بھی بنی ویسے تو لاہور پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے اور سیاسی جماعتیں یہاں متحرک رہی ہیں لیکن منارے پاکستان کے اس مدان کو بھرنے کا خیال شاز و نادر ہی آیا ہے البتہ لاہور کا موچی دروازہ اور ناصر واقع ایسے مقام رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لیے اس لئے بھی محبوب رہے ہیں کہ ان کو بھرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا سن 1990 میں نواز شریف نے بھی ایک دفعہ منارے پاکستان پر جلسہ کیا تھا جو کافی عرصے تک یاد رکھا گیا حال یہ سیاسی تاریخ میں عمران خان کے سن 2011 کے جلسے نے ایک دفعہ پھر منارے پاکستان کے گراؤنڈ کو بھرنے کی سیاسی حیثیت کو اجاگر کر دیا اور اس جلسے نے ایک دفعہ پھر ملکی سیاست کو بدل کر رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ اب بھی تحریک انصاب بھلے 13 دسمبر کے جلسے کے خلاف ہے لیکن ان کے رہنوائی چیلنڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن منارے پاکستان کے گراؤنڈ کو بھر کے دکھا پی ڈی ایم نے اپنے پانچ میں بڑے جلسے کے لیے منارے پاکستان کے میدان کو منتخب کیا ہے اور اسے بھرنے کے لیے مسلم لیگ نون متحرک ہے کیونکہ اس جلسے کی میزبانی اسی جماعت کے پاس ہے مریم نواز دن رات لاہوریوں کے جلسے میں شرکت کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہے اور ابی سے سب متجسس ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہوگی سیاسی اجتماعات کے علاوہ منارے پاکستان کا یہ گراؤنڈ ہمیشہ سے مذہبی جماعتوں کو محبوب رہا ہے اور تقریباً ہر سال یہاں بڑے بڑے مذہبی اجتماع بھی منعقد ہوتی ہے علامت طاہر اور قادری کے مذہبی اجتماعات نے تو باقائدہ سیاسی حیثیت بھی اختیار کر لی تھی مبسرین اس نقطہ پر متفق ہیں کہ اگر اس بار اپوزیشن اس میدان کو لوگوں سے بھر لیتی ہے تو اس حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور بجے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا